اس کے بعد محترمہ شیزا خان سوال کرتی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ پر جیسا کی ویڈیوز آتی ہیں کہ چھوٹی سی کعبے کی پک رہتی ہے اور بولتے ہیں اپنے نبی کا نام کمنٹ میں نہ لکھا کیا بولتے ہیں اپنے نبی کا نام کمنٹ میں نہ لکھا اور شیئر نہ کیا تو برباد ہو جاؤ گے جو کافر ہوں گے وہ ویڈیو پر کر دیں گے تو برائے مہربانی مہربانی کر کے بتا دیں کہ اگر کمنٹ میں نہ لکھا اور شیئر نہ کیا یا ویڈیو اوپر کر دیا تو کیا مسئلہ ہوگا ویڈیو بنانے والے ایسا بولتے ہیں پہلی فرصت میں ایسے بندے کی ویڈیو کو اسکپ کریں پوسیبل ہو اور ڈسلائک بھی کریں پوسیبل ہو ریپورٹ بھی دیں ایسے بندوں کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروائیں تو انسان خرافات پھیلارہے ہیں دین کے نام پر غیر مسلم دیکھیں گے تو کیا اس سے اثر لیں گے کہ ایک غیر مسلم کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو یا پکچر آئی کسی کی کمیونٹی کے جس پر لکھا ہو کہ کعبہ ہے اور اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا اور اس میں کمنٹ نہیں کیا تو آپ کافر ہیں مطلب کیا آپ اسلام کو ویسے ہی حرکتوں سے ہم نے بدنام کر رکھا یہ دو چار اور ہیں تو اس لئے پہلی فرصت میں ایسے بندوں کی ویڈیو ہے یا کمیونٹی پوشٹ ہے تو پہلے اسے ڈسلائک کریں ڈسلائک کرنے کے بعد پوسیبل ہو تو اس کو ریپورٹ میں بھارے یہ کام کریں یہ فالتو کی واہیات جو لوگوں نے چلا رکھا ہے ٹرینڈ بن گیا ہے کوئی بھی اپنا چینل چلانے کے لیے یا اپنا شوشل میڈیا پیج چلانے کے لیے اس طرح کی واہیات چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں کرنا ہے آپ کو دنیا کا دین کا کوئی کام کریں جس سے کسی کے دین یا دنیا کا فائدہ ہو یہ بلا وجہ آپ مسلمانوں کو اور اسلام کو رسوا کرنا بند کرتے تو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو میری بات ان تک پہنچا دی جائے اور آپ کو پیغام یہ یہ تین کام آپ ضرور کریں ڈسلائک کریں اور پوسیبل ہو تو دوسرا کام یہ ہے کہ ریپورٹ بھی مانیں ایسے بندوں کی ویڈیوز کو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی پہنچ سے آپ دور رہیں